ابھی شعبان ہے تو شعبان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے ہاں یاد آگیا پندرہ شعبان کی رات ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے ہم عائشہ نے پوچھا آپ کی طرح روزے کیوں رکھتے ہیں کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہوں میں روزے سے پندرہ شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے اے ہوئے ہوئے جیسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان پندرہ شعبان کو ہوتا ہے یہ یہ ہوگا یہ یہ ہوگا یہ مر جائیں گے تو اوپر ان کا نام مردوں کی فیصلہ میں ہوتا ہے نیچے وہ زندر ہوتے ہیں فرشتے ان کو دیکھ کے ہستے ہیں کہ کیسا بے بہت موف ہے اوپر موت کے فیصلے ہیں یہاں رڑائیاں کر رہے ہیں جگڑے کر رہے ہیں سوز خواہ رہے ہیں رشنوں ترے خواہ زنا کر رہے ہیں تو ایک پندرہ شعبان کی رات اس کا غروضہ رکھتے ہیں اس کے لئے کوئی مقصوص عبادت کونیا ہمارے پنجاب ہمارے پرسان میں بہت عجیب و غریب لیکن مہاران جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے لیکن کوئی مقصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں رات ضرور ہے اور اس رات بھی اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ پندرہ شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر دوڑاتا ہے دو کے سوا سب کے لئے معافی کا اعلان کرتا ہے ایک مشرق اور ایک کینہ پالنے والا جو میں پہلے بیان پر چھو ایک مشرق اور ایک کینہ پالنے والا یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا کا ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی سب معافی کرتا ہے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں مرکت عطا فرما وبلغنا الى رمضان اور آر رمضان ہمیں نصیب فرما یعنی کنا بھی دعائیں مانگنا شروع فرمایا بھائیو دنیا میں تین کے زندہ ہونے کا سبق نبیوں کی محنت دعوت جس کو صحابہ نے زندہ کیا تو تین برعازہ میں اسلام کی شکلیں قائم ہو گئے پھر امت نے بھولا دیا اتنا بھولایا کہ بھولنا بھی بھول گئے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمانی آدھ نہیں تبلیغ کا کام ایسا چھوڑا دعوت نکلنے والے کو بھی نفع دیتی ہے سننے والے کو بھی نفع دیتی ہے صدیوں کے بعد اللہ نے دعوت کا کام زندہ کیا اور برے صغیر میں دعوت کبھی مٹی نہیں انفرادی چلتی رہی جبھی تو اسلام باتی ہے اگر دعوت مٹ جاتی تو اسلام میں مٹ جاتا لیکن دعوت کا کام چلا انفرادی طور پر اللہ کے نیک بندی جھنڈا اٹھا کے چلتے رہے صدیوں کے بعد دوبارہ اس تبلیغ کا ذہن اللہ نے زندہ فرمایا اس دعوت کی محنت سے ہر مسلمان کو یہ ذہن ملا کہ ہاں دنیا میں دین کا پھیلانا بھی میرے ذلم ہے وہ دین کو چلنا بھی میرے ذلم ہے ابھی ذہن بنا ہے ابھی عمل سے بہت دور ہیں ابھی ذہن بنا ہے یہ بھی بہت بڑی اچھیرمنٹ ہے کہ ذہن بنا ہے کچھ تصوری نہیں تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں آخرت ہماری منزل ہے اللہ ہماری منزل ہے جنت ہمارا ٹکانہ ہے دنیا گنرگاہ ہے کون جانتا تھا نماز روزے تک بس اسلام رہ گیا تھا حج عمرے تک اسلام رہ گیا تھا اور آگے قوموں میں جانا بند ہو گیا تھا یہ تو تعاوت کا کام زندہ ہوا ابھی تک بڑے مشکل سے یاد دہانی ہو رہی ہے شکاری نے چھوٹا سا آشیانے سے پرندہ پندے سے نکلائی بچہ اٹھا لیا اور آگر آپ نے پنجرے میں بند کر دیا ایک کٹھالی میں پانی رکھ دیا ایک کٹھالی میں اس نے دانہ رکھ دیا اس کی آنکھ کھولی تو اس نے پانی اور دانہ دیکھا ایک چھوٹا سا پنجرہ دیکھا اس نے اسی کو اپنا آسمان سمجھا اسی کو اپنی فضاء سمجھا اور دانے اور پانی تک جانا اپنی زندگی کی پرواز سمجھا تو اسی میں وہ پرواز چڑھ کے اسی کا وعدی ہو گیا ایک دن شکاری کو رحم آیا اس نے اگر پنجرے کا دروازہ کھولنا کہا بچے جا اپنی فضاؤں کی طرف لوٹ جا اپنے چمن آشیانے کی طرف لوٹ جا تو یہ پرندہ بڑی معصوم ہے اسے کہتا ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں مدد ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں میرے دوست تو نے مجھے اس صرف چھوڑا ہے جب میں پڑنا بھی بھول چکا ہوں اور اپنے چمن مکیرہ بھی بھول چکا ہوں اپنے آشیانے کو بھول چکا ہوں مجھے اسی دانے پانی پہ رہنے دے اسی پنجرے میں پھڑ پڑھانے نے یہی میری دنیا ہے یہ دکان کا پنجرہ یہ فیکٹے کا پنجرہ یہ مزارت کا پنجرہ یہ روٹی کا پنجرہ یہ پانی کا پنجرہ یہ گاڑیوں کے پنجرے ان کو وہ کہتے ہیں نکلو وہ کہتے ہیں تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد یہ ڈگریوں کا پنجرہ اس قبلیق کے ذریعے سے پرانا سبق یاد ہو رہا ہے کہ نکلو اللہ کے پیغام کو لے کر نکلو اس قبلیق کے کام کی یہ برکتیں ہیں جو آپ یہ یہ تو ایک ہمارے شہر کا سوارا سوارے غافل لوگ یہاں آکے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے تبلیق کا کھڑ یہ سپاس میرا گاؤں ہے میں جب زمیدار گرانے میں پیدا ہوا ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب کمی ہوتی تھی تبلیق کو اللہ نے سبب بنایا اور ایسے دور دراز علاقوں میں یہ فضاء آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے اور میں ابھی دس ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں ہر جگہ اس دعوت کی میند سے جو زندگیاں بدلی ہیں اللہوں کے رخ بدلے ہیں عورتوں کے مردوں کے بلوں کے چھٹوں کے میں پہلی دور دراز کا علاقہ ہے سارا مافیا وہاں رہتا ہے اٹھلی بیان کر کے واپس ہے دو دن بعد ایک فون ہے پاکستانی شرابیں بیش رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یہ ایک فون آیا جنہوں نے جو مجھ تک نہیں پہنچ سکے وہ پتہ نہیں ہو رہا اللہ کتنے پیدا کر چکا ہوگا ایک فون آیا میں روم سے واپس آ رہا ہوں پاکستان کے لیے ائرپورٹ پر فون آیا کہ جی میں ملک نائم بول رہا ہوں میری زندگی بدل گئی میری زندگی بدل گئی میں شراب بیشتا تھا آپ بیان کر کے کہ میں دو راتیں سو نہیں سکا میں نہیں سو سکا آخر میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکا میں نے سب کچھ توڑ بھوڑ دیا ہے اور میں نے سب ختم کر کے توبہ کی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نہا کے فرش ہو کے باہر آگیا ہوں مجھے سکون آگیا ہے مجھے سکھ آگیا ہے تو بھائیو یہ ہمارے طلبہ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں آپ سے بھی کہتا ہوں یہ تبلیغ بڑے زمانے کے بعد خوبصورت محنت ملی ہے فرقہ واریت کا زہر اس میں کوئی نہیں مسئلہ کا تاثم اس میں کوئی نہیں اسلام کی محنت ہے تین کی محنت ہے امت کے تمام طبقات کے لیے ہاتھ بھی پھیلے ہیں سینہ بھی پشاہتا ہے سب سے گلے لگو سب کو گلے لگاؤ تو میرے بھائیو یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں دو دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیارے ہو جہاں سے بھی آئے ہو جہاں سے بھی آئے ہو جہاں سے بھی آئے ہو جہاں کھڑے ہو جہاں کھڑے ہو دیدار کرا دو نام نہیں لکھنے گے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے دیدار کرا دو ہمارے عویر طلبہ نے جانا بھی انشاءاللہ میں نام نہ لکھو بس اللہ نے ان کے نام لکھ لی ہم نے خلی دیدار کرنا تھا اتنی تشریف کافی ہے ما شاہللہ شابان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے پندرہ شابان کی رات میں دس دن باقی ہیں اس کا روزہ مسنون ہے اور ایک سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوش خبری بھی ہے جو پندرہ شابان کا روزہ رکھتے تو اللہ اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو بھائیو اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجموع نظر آ رہے ہو ایک بھائی یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اڑنے سے پہلے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو جس کو توبہ کہتے ہیں اور آپس میں بھی صلح کر لو آپس میں لی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو کسی کا کینہ بغض ہے معاف کر کے گری لگ جاؤ معاف کرو خاص حافر خامن بیوی لڑ پڑے ہوئی جاتی لڑائی اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے خامن بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند بھائی بھائی لڑے ہوئے دوست لڑے ہوئے رشتہ نار ہو صلح کرو معاف کرو اللہ مارک سے کوئی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گھڑ بڑے اللہ سے معافی مانگو تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر وہ ماف کریں گے اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی کہتے ہیں نہ عدد کی کہتے ہیں نو سے چوئے کھا کے بلی حج کو چلی ہمارا محاور آئے تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے گا مندر جائے گا حج بھی جانا اور کہاں جانا ہے نہ کہیں جہاں میں اماملی جو اماملی تو کہاں ملی تیرے جرم خانہ قرام تیرے حرف بندہ نواز میں وہیں تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو انشاءاللہ آپ اسے خوشی سے معاف کرے یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں لوگوں کے فتوے نہ سننا ہمارے ہاں دین سے بہت بے خبری بہت بے خبری ایک ہمارے ہاں فتوہ بڑا سستہ ہے ایک نسخہ بڑا سستہ ہے جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے وگت پڑ یہ اس کے سامنے کوئی بات کرو فتوہ جڑ دے مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر یہ احتیاط بڑھتے ہیں ہر بندہ مفتی تو بھائی درنا نہیں اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر ماف ہو جائے پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر ماف ہو جائے گا مرد دن تک توبہ کرتے رہنا کسی درمیانے وقفوں میں موت آئی تو کام بن جائے گا کر دیو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ بھائی انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو سب معاف ہو آپ سارے مجموعہ سے بیٹھو جیسے ہم ہمارک پیٹ سے جنم لیا کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے قرآن معاف ہو اللہ راضی بھی ہو گیا اللہ خوش بھی ہو گیا اور بھائی آپ یہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں تین دن ضرور تبلیغ میں لگائے کرو ایک فرض آماز میں چھوڑو اپنی زندگی سے تین کام نکال لو ایک ظلم ایک جھوٹ ایک دھوک تین کام نکال لو ظلم نکال لو جھوٹ نکال لو دھوکہ نکال ہمارے عوام کی ظالم ہیں عدالتوں میں جا کے دیکھوں کتنے جھوٹے مقدمے جلو ہیں ہے تو کوئی سیاستدان نہیں ہے کوئی وزیر نہیں ہے عام لوگوں نے دہاتیوں نے جھوٹے مقدمے جھوٹی گواہیاں خود اگلیاں توڑ کے جیری رکھنے سارٹیفکیٹ بنوا کے آگے تھے اپنے زندگی سے جھوٹ نکال لو ظلم نکال دو دھوکہ نکال دو تین چیزیں داخل کر دو انصاف کو ڈال لو سچائی کو ڈال لو دینداری کو ڈال لو دنیا اور آخرت کے عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب فنائز کی مابندی کرو کبیرہ گناہوں سے بچوں دو جائے پا بٹا ماں باپ زندہ ہیں روزی کرو میں نے کے ساتھ مسلم سے روک کرو بچوں کو حلال کھلاو احرام نہ کھلاو جھوٹ کا رشوت کا بددیانتی کا خیانت کا ملا بٹ کا پیسہ نہ کھلاو یہ زہرہ جو بچوں کے اندر جا رہا ہے حلال کھلاو مطمئن ہو جاؤ اللہ انہیں پالے گا انہیں سنبھالے گا اور جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں تین دن تملیم میں لگاتے رہے ٹھیک ہے فروگرہ نہیں ہے پھر جب اللہ حمد نے چارمینم لگا رہا ہے چھلہ بھی لگا رہا ہے